ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے سابر اور میرے یوٹیوب چینل ایون ٹیلن میں آپ تاسوا آگئتے دوستو آج کی ویڈیو کمنٹ ہو بھی کہ پلس کی پردی کٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو میں گارنٹی کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ آپ پردی کٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے دوستو ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور لاش تک دیکھیں کہ میں آپ کو اس میں بہتی امپورٹن ٹیپس بتانے والا ہوں اور ایک کام اور کریں دوستو آپ کی آ کریں جو کہ آپ نہیں کرتے ہیں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں میں آج آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں کپڑا ہم نے لیا ہے یہ وردی کا اس طرح سے کپڑے کو ہم نہ پیں گے کپڑا ہم نے لیا ہے وردی کا یہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ 80 سینٹی میٹر ہے ہم نے لیا ہے کپڑا ایک میٹر ساٹھ سینٹی میٹر یعنی یہ ایک میٹر ساٹھ سینٹی میٹر کا یہ کپڑا ہے ہم اس طرح سے نام لیں گے یہ یہ ایک میٹر یعنی ہنڈڈ سینٹی میٹر اور یہ کپڑا یہاں سے نام نام پیں گے سے تو یہ ساٹھ سینٹی میٹر اب دیکھیں کپڑا جو ہے بڑے عرض کا ہے پینٹ کے عرض کا تو یہ ہے یہاں سے ہم اسے ناپیں گے اس کا عرض عرض آئے گا 75 سنٹی میٹر یعنی 7 دونی چودہ 29 دونی 58 58 58 کا اس کا بڑے عرض کا کپڑا ہے اب اسے کپڑے کو ہم سب سے پہلے بردی کارنے کے لئے دیکھو کس طرف سے بچھائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو بردی کو اُلٹا کریں گے دیکھو یہ سیدھا ہے اب سب سے پہلے ہم اسے اُلٹا کریں گے اس طرح سے اس طرح سے کپڑے کو کھولنے دونوں کناروں کو اچھے سے ملا لیں یہاں سے یہاں اس طرح سے اور اس طرح سے یہ کپڑے کو رکھ دیں یہ اس طرح سے یہ کپڑے کو ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اس طرح سے کپڑے کو ہم نے ڈبل کر کے اور نیچے سے ہم نے اس کو مارکن کرنا ہے کپڑے کا ایک بار ناب چیک کر لیں ہم نے پردی کی لیند تکتی رکھنا ہے لیند ہے ساڑھے اٹھائیس انچ انچالیس سینہ ہے ساڑھے انچالیس پیٹھے اب ساڑھے انچالیس ہے سبہ اٹھارہ تیرہ ہے ساڑھے پندرہ گلہ ساڑھے بائیس سلیو ہے سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مارکنگ لگانا اس طرح سے انچ ریپ کو ہم اس طرح سے پکڑیں گے ساڑھے اٹھائیس انچ ہے لمبائی تو ہم اس میں ڈیڑھ انچی انکلوڈ کریں گے 29 اور 30 ایک مارک ہم یہاں پہ کریں گے اور دو انچی ہم ڈاؤن سولڈر رکھیں گے اس میں 49 چیشٹ ہے تو چوتہ بھاگ اونے دس انچ رکھیں گے ہم اس میں یہاں سے پیٹھ کا مارک 9 انچی پہ رکھیں گے اس کے دو تین طریقے ہیں پیٹھ کا مارک رکھنے کے وہ میں آپ کو بہت بتاؤں گا آپ بھی اتنا دھیان رکھیں یہاں سے 9 انچی یا ساڑھے اٹھ انچی پہ آپ اس طرح کا دسان رکھ دیں اب جتنا بھی آپ نے مارک یہاں پہ اٹھایا ہے اسے یہاں پہ آگے اٹھا لیں اس طرح سے 30 دو انچ 30 اس مارک کو ہم سیدھا کر دیں گے اب یہاں سے دیکھنا آئے ہمیں 3 انچی کی پٹی رکھنا پڑے گی اس ٹیپ کو ہم نکال دیں گے اور 3 انچی کی پٹی ہم یہاں سے اور یہاں سے رکھیں گے اسے یا پھر پونے 3 انچی کی بھی رکھ سکتے تو ہم پونے 3 انچی کی پٹی یہاں سے نکال دیں گے اسے اس طرح لگاں گے پونے 3 انچی کا نیچے تک اب اسے بھی ہم سیدھا کر دیں گے اس طرح سے اب یہاں سے ہم نیک کا نسان لگائیں گے ساڑے پندرہ انچی ہے تو 2 انچی اور 7 18 8 8 کا آدھا کریں گے ہم 9 انچی ایک سوٹ ہوتا ہے اور اس میں 3 سوٹ ہم نے 11 انچ دواب چھوڑنا ہے 49 انچ تو پونے 10 انچ ہم اندر کی طرف تک 30 کی آر مولگے لیے ڈاؤن کریں گے 5 انچ اور یہاں پہ ہم نے دو انچ تو دوستو یہ جو نشان ہم لگا رہے ہیں فٹنگ نہیں لوج وردی کٹنگ کریں گے تو ہم یہاں پہ دو انچ ہم نے جو نشان لگایا ہے تو یہاں پہ ہم پورا ایک سا رکھیں گے اس کو ہم برابر کر لیں گے اس طرح سے ساڑے 11 دو سوٹ اور ساڑے 11 دو سوٹ اس کو ہم ایکسا کر دیں گے کیونکہ پیٹ بھی ساڑے 49 انچ ہے اس طرح سے پیٹ ہے ساڑے 49 انچ تو یہ بلکل صحیح آئے گا اس کو مار کو ہم اس طرح سے سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے ہم 1.5 انچ کا نشان لگائیں گے یہاں سے کولر کے لیے 1.5 انچ اس طرح سے اس میں یہ راؤن دے دیں گے اور یہاں پہ اس کو اس سے ملا دیں گے اب دیکھو یہاں سے ہمیں گول آئی دینا ہے اس میں آر مول کے لیے اس طرح سے اب جیب کا ہمیں نشان لگانا ہے تو یہاں سے ہم دو انچین نشان لگائیں گے اور یہاں پہ ہم پانچ انچی ایک سوٹ اور یہاں سے ہم نشان لگائیں گے ساڑھے آٹھ انچی پہ اس طرح سے اس کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اور یہاں بھی ہم سیدھا کر لیں گے جیب کو ابہ پانچ چھے گی ہم جیب نشان لگانا ہم سیدھا کرنے والے ہیں اس طرح سے اب ایک سینٹر ہم اس کا بیچ میں دیں گے اس کا آدھا انچی کا پانچ ہے تو سوا ڈھائی انچی ایک سوٹ یہاں سے یہاں سے ہم جس کا جیب کو مار کریں گے اس طرح سے اور دو انچی ہم یہاں پہ اپا لاؤنڈ لیں گے اس میں دو انچ اپا لاؤنڈ دو انچ آپ دے سکتے ہیں ساڑھے پندرہ کولر ہے تو یہ ساڑھے پندرہ ہم نے رک دیے مارکنگ جتنی اچھی ہوگی اتنی اچھی کٹنگ ہوگی اور اتنی اچھی سلائی ہوگی یہاں بات آپ دیان رکھیں یہاں ہم اسے کار دیتے ہیں یہاں پہ ایک مارکو کریں گے ہم پون انچی کا 3x4 اور یہاں پہ بھی 3x4 تاکہ ہم جے فرنٹ بھار نکالیں گے اور بیک اندر رکھیں گے سوا گیارہ انچ چلی اب ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں اس ٹیپ کو نکال دیتے ہیں بھار ہم نے اس کا فرنٹ سائٹ کٹ کر دیا ہے اب ہم اس کی اس کا بیک سائٹ نکالیں گے بیک سائٹ نکالنے کے لیے اس کپڑے کو اس طرح سے اٹھا لیں دیکھو یہاں سے ہم نے کٹا ہے تو ہم اس کے پیچھے سے ہی بیک سائٹ نکالیں گے یہ یہاں سے اس طرح سے بیک سائٹ ہم یہاں سے نکالیں گے اس طرح سے کپڑے کو بھوما لیں بیک سائٹ نکالنے کے لیے ہمیں سبھا گیارہ انچ رکھنا ہے سبھا گیارہ اس طرح سے نہ آپ لیں ہڑھے گیارہ اور جہ ساڑھے گیارہ اس کو ہم یہوں براؤر کر لیں گے اس طرح سے ہم ہم فرنڈ سائز کو اٹھائیں گے اس طرح سے اور اس کیو بھر جما دیں گے بیک سائٹ کاٹنے کے لیے اس کو ہم نے پونین چکن نسان لگایا تھا اس نسان کو اس پہ اس طرح سے رکھ دیں گے سائٹ کاٹنے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے پونہ پونہ انچی پہ ہم نے نسان لگایا تھا اس نسان پہ بیک سائٹ کو رکھ دیں گے بھار نکال کے اس طرح سے مارکنگ کر دیں گے یہ بلکل نسان پہ ہمیں مارک لگانا ہے اس طرح سے 18 مارکنگ کریں گے اس طرح سے یہاں پہ مارکنگ کریں گے اس طرح سے چلیے تو بیک سائٹ پہ نسان لگا دیا ہے ہمیں اسے کار دیتے ہیں مارکنگ کریں گے اب بیک جو ہے پیچھے سے آدھیں چی ہم کم کریں گے بیک سائٹ کٹ چکی ہے بیک پیچھے سے آدھیں چی کم کرنے کارن یہ ہے کہ بیک جب شرٹ کسٹمر پہنے گا تو شرٹ پیچھے سے نیچے ہی طرف نہیں جھگے گی آدھیں چی کم کار دیں گے بیک سامنا ایک سائے گا بیک ہم نے کار دیئے اب ہم اس کی سلیپ نکالتے ہیں سلیپ نکالنے کے لئے دیکھو دونوں طرف کا کپڑا ہم نے پورا کر دیا اب اس میں سلیپ نکالنے کے لئے یہ اس طرف سے جو کپڑا بچ رہا ہے اس کو اس طرح سے ملا لیں گے اس طرح سے اس طرح سے کپڑا ایک سا کر کے اب دیکھو چارتر لوگ ایسے دبل کر کے ایک سا کر کے سلیپ کارتے ہیں اس میں کپڑا بہت انگریشٹ ہو جاتا ہے ہم کپڑے کو ایسا اور ہی بھی کر کے سلیپ نکالیں گے نکالنا آپ کو بتا رہا ہے تاکہ کپڑا انگریشٹ نہ ہو اور اسی کپڑے میں جے میں چھول اور کالر رب ہو جائے تو 49 سا تم چوتھے باگ سے پونے 9 انچی رکھیں گے اور آدھے انچی میں دواب چھوڑیں گے ساڑھے بائیس انچی سلیپ ہے تو ساڑھے بائیس ہم فکس رکھیں گے یہاں پہ اور یہاں سے 6 انچی کی لوجنگ چھوڑیں گے کوئی 10 انچی کا کپ لگے گا اور 1 انچی دواب میں چلے جائے گا اس طرح سے اس طرح سے جب ہم اسٹین نکالیں گے اس کی تو آپ دیکھیں کتنا کپڑا یہاں سے بچ رہا ہے جس کو ہم یوز لے سکتے ہیں ایک مارک یہاں پہ ہم 4 انچی کا کریں گے اور اس مارک کو اس طرح سے سیدھا کر دیں یہاں سے دو انچی کی گولا ہی دیں گے ہلکا سا اس میں شیپ دے دیں گے ہم یہاں پہ ہلکی سی فٹنگ آئے کیونکہ یہ لوج وردی کٹ رہی ہے اور اس میں ہم نے ہلکا سا دے دیا یہاں پہ ٹیپ تاکہ یہ ہلکی سی فٹنگ آئے اس میں اس طرح اس لیپ کا نسان ہم نے لگا دیا اب چلی ہم سے کٹ کر دیتے ہیں ایک اٹھکا ہم اس میں یہاں لگا دیں گے اور اس کو پلٹ کے بیک سائیڈ میں ہم اس طرح سے مارک اٹھا لیں گے ساڑھے پانچ انچی کا اس میں ہم نے چاک پٹی کا نسان لگا دیا اب یہاں پہ آر مول کے لیے ہم تھلکا سا راؤنڈ دیں گے اس میں کھول آئی اس طرح سے اس میں آدھا انچی چھوڑ کے باہر نگال کے ہم اس میں ٹاؤنڈ دیں گے اس طرح سے سلیپ کٹ ہم نے کر دیئے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیں اس میں ہم ساڑھے پانچ انچی کا جو نسان لگایا اس سے آدھا انچی باہر نکال کے چاک پٹی کا نسان ہم اس میں لگا دیں گے اس طرح سے دوستو اگر آپ نے اس کٹنگ کو فولو کر لیا تو میں گارنٹی ساتھ کر سکتا ہوں کہ آپ کٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے ہم نے اس لیپ اس کی کٹ کر دی ہے ہم اس کا شولڈر یعنی تیرہ نکال دیتے تیرہ نکالنے کے لئے یہ کپڑا اس میں ہم نے دیا تیرہ نکالیں کہاں سے ہم اس میں تیرہ یہاں سے نکالیں یہاں کر دیں گے اس کی یہ اس طرح اس کو کپڑے کو گھرمالیں سب 18 انچ اس کی مارک اس طرح سے ہو جائے گی یہاں سے ہم رکھ دیں گے ساڑھے پانچ انچی یہ ساڑھے پانچ انچی اور ڈیڑھ انچی یہاں پہ اندر یہ ساڑھے پانچ انچی اور ڈیڑھ انچی ہم یہاں پہ اندر یہاں سے ہم ڈھائی انچی کا مارک یہ کالر کلیے کریں گے اب اس سے ہم نسان کو ایک سا کر دیں گے اس طرح سے اب ہم 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 نے ڈاؤن ڈاؤن شولڈر اس والی نسان پہ نہیں اس والی نسان پہ اس طرح سے ہلکا سا راؤنڈ اوپر کی طرف دیں گے اس کو اس طرح سے گھومائی تیرے کا ہم نے نسان لگا دیا ہم ہم سے کٹ جتے ہیں جس دیکھو یہاں سے ہمیں جیب چاہیے جو جیب یہاں سے ہو جائیں گی کالر کپ نکالنا ہے اور شولڈر نکالنا ہے تو اس میں سب کرچہ ہمارا ہو جائے گا اب ہم سے جمع دیتے ہیں آئی ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو پلیز چلور سسکرائب اور لائک کر دیں موسیقی موسیقی